اعوذ باللہ من الشیطمان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدخته القائلون ولا يحسین عماءه لا عدون ولا یغدی حقه المجتہدون اللذی لایسا لصفته یخد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا ومولانا ومولا الكونین جد الحسن والحسین وعانی بالقاسم محمد وعالی طیبین الطاہرین المعصومین اللذینا قالوا اللہ انما یرید اللہ لیدهب انکم الرجس احلال بیت ویتحرکم تطہیرا اللہ علیہ وآلہ 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 لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَدِيضٌ عَلَيْهِ مَعَانِتْكُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّخِيمِ صلوات اللہ حُمَّا بِالْمَحَمْتَ مُحَمْتَ مُحَمْتَ سورہ مبارکہ توبہ کی ایک سو اٹھائیس میں آئے کریمہ پرودگارِ عالم اپنے حبیب کا قصیدہ پڑھ رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ بے تحقیق میری طرف سے تمہاری جانب جو تمہیں میں سے ہے ایک بھیجا گیا ہے عزیزُن عَلَيْهِ مَعَانِتْتُمْ وہ تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے وہ تمہارے دکھ کو محسوس کرتا ہے حریصُن عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّخِيمِ اور میرا حبیب تمہاری ہدایت کا حریص ہے تمہاری ہدایت کا طالب ہے تمہاری ہدایت اسے چاہیے وہ تمہیں ترقی آفتہ دیکھنا چاہتا ہے وہ تمہیں عظیم دیکھنا چاہتا ہے اور جو رسول کے حکم پر اور اس کی خواہش پر عمل پیرا ہوں تو بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ پھر وہ مومنین پر رعوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے سیرتِ مصطفیٰ کے عنوان سے گفتو آج تیسرے محلے میں داخل ہو رہی ہے آج تاتیل کا دن ہونے کے سبب مومنین کو کچھ آسانی رہی کہ وہ مجلس میں شرکت کی کوشش کریں اگرچہ گزشتہ یام میں بھی اس بھرپور شرکت کو ایک جہاد سے اگر تعمیر کرو تو بہتر ہوگا عزیزانِ گرامی میری اور آپ کی اور پوری انسانیت کی ضرورت ہے کہ ہم سیرتِ مصطفیٰ پر غور کریں ہر سال جب اہلِ بیت کے کسی بھی فرد کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ در حقیقت خود نبیِ مکرم ہی کا تذکرہ ہوتا ہے اگر ہم اپنی مجلس کی اختتام پر امامِ حسین کی قربانیس کا بیان اس کو سن کر اس سے متاثر ہوتے ہیں تو یہ در حقیقت نبیِ کریم کے قربانی کا تذکرہ ہے وہ حسین و منی و آنا من الحسین کا پیغام ذہنِ عالی میں رہے لیکن خاص طور پر حضرت کی زندگی کے مختلف پہلوں پر غور کرنے کے لیے اس اشرے کا عنوان اس سال گزرنے والے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی قرار دیا کل گفتگو ہوئی میرا اس سے تعلق ہے عزیزان اگرامی آج کی گفتگو کو اس جملے سے باقاعدہ رسمن شروع کر رہا ہوں کہ مملکتِ الٰہیہ کی اگر صدارت کسی کے پاس ہے تو اسے محمدِ مصطفیٰ کہا جاتا ہے پوری کائنات کی اگر ریاست اللہ نے کسی کو دی ہے تو اسے نبیِ کریم کہا جاتا ہے وہ نبیِ کریم وہ محبوبِ کبریہ جسے دیکھ کر اللہ سمجھ میں آتا ہوگا اللہ نے اپنے وجود پر جو دلائل قائم کیے ہیں ان میں درجے ہیں ان میں کیفیتیں ہیں ان کی حیثیتیں ہیں وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں جیسے سمجھنے والا مختلف ایسے دلیل بھی مختلف جیسے فہم اور سوچ کا انداز بدلا ہوگا ایسے ہی اسے دلیل بھی مختلف دی جائے گی میں اگر اس بات کو اس جملے میں کہہ دوں کہ ساری کائنات کے لیے دلیلِ وجودِ پروردگار انبیاءِ کرام کی ذات تو نبیوں کے لیے دلیلِ الٰہی محمدِ مصطفیٰ کی ذات سلوات بھیجے محمد و عالم انبیاءِ کرام اگر اللہ کو سمجھنا چاہے اور ایک درجہ آگے بڑھنا چاہے تو انہیں محمدِ مصطفیٰ سے اللہ سمجھنا ہوگا لہذا اللہ نے اس ذات کو دلیل نہیں کہا قَدْ جَاعَكُمْ بُرْحَانٌ مِن رَبِّكُمْ وَعَنْدَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اللہ نے نبی کی ذات کو پورے وجود کو برحانِ توحید قرار دیا ہے دیکھئے حضرتِ عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں بیماروں کو شفاہ دے رہے ہیں حضرتِ موسیٰ کے ہاتھ میں اصا ہے جو اجدہ بن جاتا ہے جو دریا میں رستہ بنا لیتا ہے جو پتھر سے چشمہ نکال لیتا ہے یہ دلیلِ وجودِ پروردگار حضرتِ موسیٰ کے ہاتھ میں آنے والا اصا لیکن آج وہ اصا اگر موجود بھی ہو تو کتنا ہی اسے دریا پر مارے کوئی رستہ نہیں بنے گا آج اگر وہ اصا موجود بھی ہو تو کتنا ہی اسے کسی پتھر پر مارے چشمہ نہیں نکلے گا وہ معجزہ تھا ختم ہو گیا وہ ایک وقت تک محدود معجزہ لیکن جس ذات کو اللہ نے قیامت تک کے لیے معجزہ بنایا جس کی پوری ذات کو برہان قرار دیا جو برہانِ توحید ہے تو وہ جو چاہوں گا میں محترم سننے والوں سے فرق ہے بہت موٹا سا نبی کی مکمل ذات برہانِ توحید برہانِ قدرتِ الٰہیہ کیسے سمجھیں کہ اللہ کی قدرت کیا ہے تو نبی کی ذات سے قدرتِ الٰہیہ کا جلوہ دکھائی دے گا برہانِ ربوبیتِ الٰہیہ اللہ کی ربوبیت کی برہان نبی کی ذات برہانِ رزاقیتِ قبریہ خود نبی کی ذات جس کی پوری ذات موجزہ ہو ایک مجلس میں مجھے محراج پر کچھ گفتوک کرنی ہے وہ وہاں شیر کہنے کا بیان کرنے کا تھا یہاں بیان کر دیتا ہوں کہ جب نبی محراج پر گئے تو شاعر نے خلم اٹھا کر کہا ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر تیری ساری زندگی محراج ہی محراج ہے لہذا نبی کی مکمل ذات موجزہ نبی کی چال موجزہ تب وہ جو چاہوں گا جمعوں پر نبی کا بال موجزہ نبی کا ڈھنگ موجزہ نبی کا رنگ موجزہ نبی کا لیٹنا موجزہ نبی کا چلنا موجزہ نبی کا مسکرانا موجزہ نبی کا غصہ کھانا موجزہ نبی اگر ایک ایک لمحے پر نبی کے غور کیا جائے تو نبی کی پوری زندگی کا ایک لمحہ موجزہ ہے سرکار سو رہے ہیں جب سو کر اٹھے تو حضرتِ حائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ سو رہے تھے یہ ہوا اور وہ ہوا حضرت نے فرمایا میں بتاؤں کہ اس کے بعد کیا ہوا اور اس کے بعد سرکار نے بتانا شروع کیا کہ اس کے بعد یہ ہوا پھر یہ بات ہوئی پھر وہ بات ہوئی یا رسول اللہ آپ سو رہے تھے یا جاگ رہے تھے نبی نے فرمایا ہمارا سونا اور جاگنا برابر ہے جس کا سونا جس کا جاگنا یہ تو امام جو نبی کا جانشین ہے اس کی صفت ہے جو امام کی جگہ پر نبی کی جگہ پر بیٹھے گا اس کی صفت ہے کہ امام جیسے آگے دیکھتا ہے ایسے پیچھے دیکھتا ہے تو جو نبی کی جگہ آ کر بیٹھے اسے اللہ یہ اجازتہ کرے کہ وہ آگے بھی ایسے ہی دیکھتا ہو جیسے پیچھے دیکھتا ہو تو خود نبی کی عظمت دید کیا ہوگی خود نبی مکرم کی رویت کا مقام کیا ہوگا نبی کا ہر رنگ ہر انگ ہر دھنگ نبی کا موجزہ ہی موجزہ اور عزیز آنِ گرامی میں نے ایک جملہ کہا میں چاہ رہا ہوں آپ کی محترم سماتوں کے حوالے عظمت فضیلت نبی مکرم کے حوالے سے ایک بات کہتا ہوا آگے بڑھوں اور وہ یہ کہ نبی کا بال بھی موجزہ بھئی دیکھئے ناخون توجہ چاہوں گا آپ کی سماتیں مجھے بھرپور چاہیے ناخون اور بال یہ بدن کا وہ حصہ ہے جو بے جان ہے تب ہی تو ہم کاٹ کے پھیک دیتے ہیں اور ہم اپنے بالوں کو بھی نہیں پہچھان پاتے اگر ہمارے بدن سے جدہ ہو جائیں تو ہم اپنے ناخونوں کو بھی نہیں پہچھان پائیں گے یہ بے جان ایک چیز جسے بدن میں اضافہ ہو جانے کے بعد پھیک دیا جاتا ہے مامون رشید کا زمانہ ایک شخص آٹھ بال لے کر آیا کہ یہ پیغمبر کے بال ہے لے لو اور مجھے انام دے دو آٹھ بال اس نے بلا لیا میرے مولا امام رضا علیہ السلام امام کا قیام دربار ہی کے اندر ہے امام کا قیام دربار سے متصل مسجد کے اندر ہے کہا حضور یہ بال لے کر آیا ہے یہ پیسے چاہتا ہے میں اسے رخم دینے کو تیار ہوں جتنے مانگے گا دوں گا اس لیے کہ پیغمبر کے بال ہے آپ فرمائیں میں کیا کروں حضرت نے انہیں دیکھا حضرت نے پانچ بال علیہ دا کیے تین بال علیہ دا کیے توجہ ہے براہتی فرمانے لگے یہ تین بال پیغمبر کے ہیں یہ پانچ بال بال جالی ہیں یہ پیغمبر کے نہیں ہیں یہ تین بال پیغمبر کے ہیں مامون رشید کہنے لگے کہ آپ کیسے پیچھانے یہ تو برابر ایک جیسے دکھائی دے رہے ہیں بس یہی تو عزیز آنے گرامی مشکل ہے میرے معاشرے کی کہ ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے یہ میرا معاشرہ ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے لیکن امام معصوم بتا رہے ہیں یہ پانچ بال پیغمبر کے نہیں ہیں یہ تین بال پیغمبر کے ہیں کہ یہ تو آپ نے کہہ دیا میں کیسے مانوں حضرت نے فرمایا آگ روشن کروا ہوں سلوات بھیجے محمد وعالی محمد حضرت نے آگ روشن پائی تو حضرت نے پہلے تین پہلے پانچ بال ڈالے جو حضرت نے کہہ تے جالی ہیں پیغمبر کے نہیں ہیں بال جل گئے لیکن جب سرکار نے میرے مولا نے وہ تین بال ڈالے کے جن کے بارے میں فرمایا تھا یہ پیغمبر کے ہیں بالوں کا ڈلنا تھا کہ آگ بجھ گئی اللہ احبار اللہ اللہ توجہ کیا آپ نے جس پیغمبر کے پدن مبارک کے بال آگ کو بجھا دے اس پیغمبر کے نواسے کے یاد میں گرنے والے آسو کتنی درجہ قیمت رکھتے ہوں گے یہ آپ کو اور دوزخ کو بجھانے والے ہیں آسو کتنی درجہ قیمت رکھتے ہیں فضیلت عزیز آنے گرامی کل کی بات کو میں چاہوں گا کیونکہ کسی حد تک ناتمام رہی ہے سیرتِ مصطفیٰ کے حوالے سے لکھنے والوں میں مختلف دید اور مختلف نگاہیں ہیں سیرتِ مصطفیٰ کے حوالے سے کچھ لوگوں نے تاریخ کو سیرت لکھا تاریخ اور ہے سیرت اور ہے تاریخ واقعات بتاتی ہے وجہِ واقعہ نہیں بتاتی تاریخ واقعات کا ذکر ضرور کرتی ہے مگر پس منظر اور روح منظر نہیں بیان کرتی ہے تاریخ کو سیرت کہہ دیا گیا یہ کم نہیں ہے لکھا ہوا لکھا تو ہے سیرتِ مصطفیٰ سیرتِ نبی سیرتِ مصطفیٰ سیرتِ محمد لیکن اندر تاریخ ہے اور اس میں تاریخی واقعات جزیرتِ عرب کے قصے واقعات وہاں کا مزاج وہاں کی عادتیں وہاں کی روایتیں ان کا تذکرہ سرکارِ دو جہاں کس قبیلے سے متعلق تھے اور اس قبیلے سے وابستہ اور قریش کی کتنے قبیلے تھے ان کا تذکرہ اس قبیلے کے اندر تاریخی عدوار سے اس قبیلے کے لوگوں کی کیا حیثیت اور کیا اہمیت رہی اس کا بیان حضرت کے اجداد کا تذکرہ ان کے سفروں کا تذکرہ سرکار کی ولادت کا حال حضرت کی ولادت کے بعد بچپنے کا حال پھر جوانی کا حال پھر اعلانِ نبوت کا حال یہ تاریخ لکھی مگر اسے کہا کہ یہ سیرت ہے کچھ لوگ تاریخ میں نبی کی ذات کو تغاش کرتے ہیں بہرال وہ بھی ایک کام ہے ایک خدمت ہے ایک عجلِ رسالت کی ادائیگی کی ایک تصویر ہے نبی کی خدمت ہے کچھ لوگوں نے نبی مکرم پر جب لکھنا چاہا تو آپ کو عالمِ انوار سے متعلق دیکھتے ہوئے عالمِ بالا سے متعلق دیکھتے ہوئے سرکارِ دو جہاں کی ملکوت کا تذکرہ کیا حضرت کی خلقتِ نورانیہ کا تذکرہ کیا حضرت پر فرشتے نازل ہوتے تھے اس کا بیان اس میں تحریر کیا حضرت جبریل سے گفتگو کرتے تھے اور حضرت پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو مولا علی نحجل بلاغمہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی تو میں نے اس انی اشمو ریحتن نبوہ تو میں نے نبوت کی خشکو کو سنگا کہ نبی پر نبوت آ رہی ہے وحی نازل ہو رہی ہے وحی نازل ہو رہی ہے فرمایا اے علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو مگر فرق اتنا ہے تم نبی نہیں ہو وہ کیفیت وہ عالم ملکوت کی کیفیت وہ سرکارت ہو جہاں کا میراج پر جانا وہ مختلف آسمانوں سے گزرتے ہوئے حضرت کا ایک منزل پر پہنچ کر انبیاء اکرام کو نماز جماعت انبیاء اکرام کو پڑھانا وہاں مختلف نبیوں سے ملاقاتیں اور پھر انہاں عالم بالا سے مطالق تمام مسائل کا تذکرہ کیا اور کہا یہ سیرت ہے عزیزان اگرامی یہ بھی خدمت ہے سیرت مصطفیٰ پر لکھنے والوں کی لیکن سیرت مصطفیٰ تو ایک عصوہ حسنہ ہے لقد جاکم رسول من انفسکم یہ جو ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے یہ تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے اور ہم نے اسے تمہیں عصوہ حسنہ قرار دیا ہے اس والے بیان سے بہرحال بہت کچھ حاصل ضرور ہوگا لیکن سیرت کا عنوان اور میرے درد کو دبا کرنے کے لیے شاید بہت ساری باتیں عظمت پیغمبر کی ہوں مگر معاشرے کا درد کیسے دبا ہوگا اس پر غور کرنے کی ضرورت کچھ لوگوں نے سیرت تحلیلی لکھی ہے توجہ سیرت تحلیلی تحلیلی سیرت قرآن کی آیت کو رکھا پیغمبر کی زندگی کے اقدامات کو رکھا اور دونوں کو جوڑنے کی کوشش کی اور تحلیل کیا قرآن کو نبی میں اور نبی کو قرآن میں جوڑا نبی کی زندگی کو قرآن کے ساتھ اور قرآن کی پیغام کو نبی کی ساتھ تو کہا کہ یہ سیرت تحلیلی ہے کچھ نے سیرہ تجزی لکھی تجزیاتی سیرہ یعنی اب نبی نے اگر کوئی خدم اٹھایا ہے تو سرکار دو جہاں کے اس اقدام کے کئی پہلویں ایک ہی وقت میں سرکار دو جہاں کی زندگی کے کئی پہلویں ہر قدم ہر بات ہر قول کے کئی پہلویں آپ نے اگر مباہلہ کیا ہے تو مباہلہ کے کئی پہلویں اور کئی پہلو کو میں اگر ان بچوں اور جوانوں کے لیے کہہ دوں کہ جس طرح ایک پھول ہوتا ہے وہ جہاں سے دیکھا جائے پھول ہوتا ہے پھول کا کوئی رف اور پشت نہیں ہوتی ایک سلوات بھیجے محمد وآلہ اسی طرح سرکار دو جہاں کی تمام تر زندگی مختلف پہلو لگتی ہے ان پہلووں پر غور کرنا کہا یہ بھی اس کا پہلو ہے وہ بھی اس کا پہلو ہے حضرت اگر جنگیں کر رہے ہیں حضرت نے اگر ہسی جنگیں لڑی ہیں تو اس کے پچاسیوں پہلو ہیں کوئی جنگ بھی سرکار دو جہاں نے مکہ کے قریب نہیں لڑی ساری جنگیں مدینے کے قریب لڑی گئیں سرکار مدینے میں قیام پذیر ہیں سرکار ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے جتنی بھی کشک خوریش سے جتنی بھی مشرکین اور کفا سے جنگیں ہوئیں وہ سب کے سب مدینے کے قریب ہوئیں مکہ کے قریب کوئی بھی جنگ نہیں ہوئی جو دلیل ہے اس بات کی کہ پیغمبر لڑنے نہیں گئے تھے یہ لڑنے آئے تھے پیغمبر دفاع کر رہے تھے ورنہ تو مکہ کے قریب جنگوں کو ہونا چاہیے تھے اور ان ساری جنگوں کے بعد پیغمبر نے جنہیں اسیر پایا اور جنہیں اسیر کیا گیا پیغمبر کی خدمت ملایا گیا پیغمبر نے انہیں یا اس عنوان سے رہا کر دیا کہ صاحب ان میں کون ہے جو پڑھے لکھے ہیں انہیں علیہ السلام کرو صاحبانِ قلم اور صاحبانِ علم لوگ اپنی قدر کو محسوس کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں پیغمبر نے فرمائے جو اسیر آئے ہیں ان میں جتنے پڑھے لکھے ہیں انہیں علیہ السلام کرو اور پڑھے لکھوں سے کہا کہ ہمارے دس دس آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو ہم تمہیں آزاد کر دیں ایک سلوات بھیجیں درہا محمد و آل محمد اور اسی طرح اس اقدام کے بھی تو یہ تجزیاتی سیرت اس کے پر بھی بہت توجہ سے کام ہوا اور بہت اچھا کام ہوا اس کے پر مگر عزیزہ نگرامی اگر ان تمام سیرت مزاجیوں کو ان تمام تر سیرت نگاریوں کو ان اسلوموں کو اگر خلاصہ کروں تین باتوں میں تو سیرت تین عنوانوں کے تحت لکھی اور پڑھی جاتی ہے سب سے پہلا عنوان جو بہرحال ممکن ہے قابلے دے اور اور قابلے تنقید ہو اور وہ پیغام ہے کہ نبی کو صرف اور صرف بشری نگاہوں سے دیکھا جانا اور یہ ایک بشر ہیں اس لیے کہ خود قرآن مجید نے کہہ دیا قُل اِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ یُوْحَا اِلَيَّا یہ تو خود اپنی زبان سے کہہ رہے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں لہذا اب کوئی بات نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ یہ بشر ہیں جب اپنے مو سے ہی کہہ دیا کہ یہ بشر ہیں جب خود کہہ رہے میں تمہارے جیسا ہوں تو بشری تقاضوں کے پر گفتب ہوگی اور اب نبی مکرم کے تمام تر وہ حالات جو شاید کسی اور کے حالات تھے وہ پیغمبر سے منصوب کر دیئے گئے اس لیے کہ پیغمبر کہ بشری تقاضوں کے ساتھ پیغمبر کی عصمت کو بھی جوڑنا ہوگا پیغمبر کی رسالت کا بھی خیال کرنا ہوگا پیغمبر کی نبوت کا بھی خیال کرنا ہوگا پیغمبر پر مسلسل آنے والی وہی کا بھی خیال کرنا ہوگا اس کے بعد تیہ کر پائیں گے کہ یہ کیسے بشر ہیں لیکن جب بشری تقاضوں کے اوپر زور دینا تھا توجہی اس پر دینی تھی تو عزیزہ نے گرامی پھر کیا کچھ لکھ دیا گیا اس کا بیان بہت مشکل ہے میں آگریز لے رہا ہوں یہ شیعانِ حیدرِ کررار کا امتِ اسلامیہ پر احسان ہے کہ آج تک ہم نے توہینِ رسالت کا مقدمہ مسلمانوں کی کتابوں سے مواد نکال کر مسلمان مردہ یا مسلمان زندوں پر نہیں کیا ہم نے ترہ ترہ کے مقدمات برداشت کیے مگر ہم اگر نکالنا چاہیں تو کتنی توہین پیغمبر کی ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہے لیکن کیوں نہیں نکالا ہم نے فیرز بنائی ہوئی ہے میں نے ایک ادارہ قائم کیا ہوا ہے ہم نے بہت طویل فیرز بنائی ہے ساری کتابوں کی لسٹیں ہمارے پاس موجود ہیں اگر میری قوم کی جان پر بات آئے گی تو یہ سب سے پہلا مقدمہ ہم درش کروائیں گے شاید اس لیے کہ ان کتابوں میں لکھا ہوا کیا ہے ذرا غور کریں میں یہ درد بیان کر رہا ہوں میں یہ تاثب نہیں پھیلا رہا فرقہ بندی نہیں کر رہا یہ کہتے ہیں یہ کہ نبی کو مانتے ہیں انہوں نے نبی کو سمجھا نہیں ہے انہوں نے نبی کی توہین پر مجتمل کتابوں میں مباد بھرا ہوا ہے بہت دور کی بات نہیں ہے چند سال پہلے اسی پاکستان کے نیجی ٹیلیزن کے اوپر ایک ریش دراز نے یہ کہا تھا کہ ماذا اللہ پیغمبر اکرم بغیر اس نے واجب کیے ہوئے مسجد میں تشریف لے آئے میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا اور پھر جب سارے پاکستان نے مضمت کی تو کہا کہ میں مدینہ گیا ہوں معافی مانگ کر گئے ہوں سرکار سے مگر ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ میں اپنے محترم سننے والوں کو موضوع ہاتھ میں دے دوں اور وہ ہمارا کام ہے کہ ہم فیرست مرتب کریں یہ ہمارا احسان ہے ملت اسلامیہ پر کہ ہم پیغمبر اکرم کی جو توہین بھری ہوئی ہے کتابوں میں انہیں نکال کے توہین رسالت کا مقدمہ درج نہیں کرتے بلکہ طرح طرح کے جھوٹے مقدمات کو اپنے اوپر لے کر ہم اپنے اوپر سہ لیتے ہیں برداش کر لیتے ہیں لیکن اس لیے یہ کام نہیں کرتے کہ مزاق کس کا بنے گا توہین کس کی ہوگی مدحقہ خیزی کس کی ہوگی مسلمانوں کو تقویت پہنچے گی یا مسلمان کو تضعیف ہوگی عالمی سطح پر یہ جو ابھی فلم بنی یہ تو اس قابل میں نہیں تھی کہ اس فلم کو مورید گفتگو قرار دیا جائے وہ جو تین درجے کی کیفیتیں ہیں فلموں کی اہل فن جانتے ہیں میرا موضوع بھی نہیں ہے زیادہ وہ ان تینوں درجوں پر نہیں آتی تھی تیسرے درجے کی بھی نہیں تھی وہ ایک مووی تھی وہ ایک ویڈیو تھی جسے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس کے اوپر لگا دیا گیا مگر عزیزان اکرامی جہاں میں اس فلم پر تنقید کرتے ہوئے مسلمانوں کے غیر ضروری اور زیادہ اقدامات کے اوپر تنقید کروں گا وہاں یہ بھی کہوں گا کہ مسئلہ فلم کا نہیں ہے اسی دور میں نبی کا کارٹون بنایا گیا اسی دور میں قرآن کو جلایا گیا قرآن جلایا بھائی ایک پادری آگ لگاتا ہے قرآن میں ہم سوچ نہیں سکتے تورات کے بارے میں یہ ہم سوچ نہیں سکتے انجیل کے بارے میں ایسا کوئی فیل جبکہ وہ منسوخ کتابیں ہیں قابل عمل کتابیں نہیں ہیں قرآن مزید آ گیا ان کی جگہ پر مگر نہیں کیونکہ الہی کا پیغام ہے آسمانی پیغام ہے وہاں سے آیا ہے اگرچہ کلاس بڑھ چکی ہے وہ پچھلی کلاس کا کورس تھا وہ پچھلا نساب تھا نساب بدل چکا ہے لیکن اس کے باوجود کیونکہ پیغامبر اکرم ایک نبی پر ایک رسول پر وہ کتابیں نازل ہوئیں ہم ان کا اترام کرتے ہیں ہم تو اپنے بچوں کے نام موسیٰ رکھتے ہیں ہم تو اپنے بچوں کے نام عیسیٰ رکھتے ہیں مگر یہ بتائیں ذرا محمد کتنے بچوں کے نام ہیں ان کے لیکن عزیزانِ گرامی اگر ہم اس الجھن میں پڑ گئے میں صرف ایک تصویر دکھا رہا ہوں جو میرا فریضہ ہے اگر ہم ہم نے یہ کام کر دیا جو ہم کر سکتے ہیں مردوں کو بھی ٹائل ہو رہا ہے نا بھئی تھوڑا سا توجہ کریں میرے ساتھ اگر ہم نے کتابوں سے کتابوں سے توجہ میرے ساتھ رہے گی کتابوں سے اگر ہم نے مواد نکال کر مقدمہ کر دیا تو پھر مردوں کو بھی عدالتوں میں آنا پڑے گا بات یہاں سے شروع نہیں ہوئی ہے توہینِ رسالت کی بات کرنے والے اگر پہلے توہینِ رسالت کرنے والے کا مقدمہ چل گیا ہوتا تو آج ضرورتی نہ پڑتی توہینِ رسالت کی بات کرنے کے بہت کچھ لکھا ہوا ہے اور میں آج قصداً یہ ارادہ کر کے آیا تھا اور آج آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ایک مقصود ٹولا اچھا ہمیں کیونکہ یہ کام کرنے سے جو ایک نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم سے ہمارے سنی بھائی خفا ہو جائیں گے اور سنی بھائی اور ہیں وہ مقصود جنونی کہیں سے تنخوا پانے والا ٹولا اور ہیں وہ سنیت کی نمائندگی نہیں کرتا تب ہی تو آپ دیکھئے اگر ملی اگجہتی کانسل بنتی ہے تو اس میں بھی وہ شریک نہیں کیا جاتا اس لیے کہ وہ سنیت کی نمائندگی نہیں کرتا اور اگر متحدہ مجلسیں عمل بنتی ہے تو اس میں بھی ان کو نہیں رکھا جاتا اس لیے کہ وہ سنیوں کا نمائندہ نہیں ہے ٹولا ایک مقصود سوچ رکھنے والا جنونی لوگ کہیں اور سے تنخوا پانے والے لوگ جنہوں نے پہلی محرم کو پورے پاکستان کو مسترب کیا مگر عزدار مسترب نہیں ہوئے میرا مطلب یہ نہیں ہے پورا پاکستان مسترب ہوا ہوگا کہنے لگے صاحب ہماری ریلی کے اندر تو بازاروں کو کھلا رہنا چاہیے اور انہوں نے مارکیٹیں کھلوانا شروع کی جہاں جہاں سے ریلیاں نکل رہی تھی کہنے لگے مارکیٹوں کو کھلنا چاہیے یہ کسی اور کے جلوس ہیں جن کی آمد پر بازار بند ہوتے ہیں تو دو باتیں کروں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ مارکیٹوں کو بند کرو ان حضرداروں نے کبھی نہیں کہا میرے بزرگوں کو یاد ہوگا کہ پہلے چارہوں پر جلوسوں میں تقریریں ہوتی تھی اور وہ اسی لیے ہوتی تھی کہ مارکیٹوں میں آنے والے سودا بھی خریدے اور حسینی پیغام کو بھی سمجھ کر لیں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ان مارکیٹوں کو بند کیا جائے پہلی بات تو یہ یہ انتظامیاں حکومت ذمہ داروں کی ضرورت ہوگی اس لیے وہ بند کرتے ہیں اور دوسری بات کہوں آپ کی توجہ چاہوں گا میں پوری بات نہیں کروں گا اس لیے اس قابل نہیں ہے کہ ان کی زیادہ گفت کو کی جائے یہ جو مارکیٹیں کھلوائیں اور کہاں ہمارے جلوسوں میں تم مارکیٹیں کھلی رہتی ہیں ان کے جلوسوں میں مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں تو بھائی تمہارے جلوسوں میں کیا ہوگا رہا ہوا آج صحافی برادران کی تعداد بھی بہت نصبتن زیادہ ہے میرے علم میں ہے اور مومنین اکرام بھی متوجہ ہیں خزشتہ چار پانچ دن سے ایک نجی ٹی وی پر میں کتنا نیچے آکے بات کر رہا ہوں میرا دل نہیں کر رہا اس کا نام لینے کر رہا بہت نیچے آکے بات کر رہا ہوں اگر نیچے آکے بات نہیں کروں تو یہ سمجھیں گے نہیں یہ میری مشکل ہے اے آر وائی اس ٹیلی ویژن پر اس کل ادم جماعت کے سربراہ کو کئی دفعہ بٹھایا گیا ہے ناتقہ بند کر دیں اس ٹیلی ویژن کا جو ملک میں فرقواریت کو پھیلاتا ہو احتساب کریں اس ٹیلی ویژن کا مجھے نہیں معلوم کون اس کا مالک ہے جاننا بھی نہیں چاہتا لیکن عزیزان اکرامی گزشتہ چار پانچ دنوں میں کل ادم جماعت کے سربراہ جو نہ سنی ہے نہ مسلمان ہے جب سنی اسے سنی ماننے کو تیار نہیں ہے تو میں کیسے اس کو سنی کر دوں وہ اس ٹیلی ویژن پر آ کر کہتا ہے میں شیعوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں اور پھر ایک ایسا آدمی جو اس قابل نہیں ہے کہ اس ممبر سے اس کا نام لوں جو اینکر تھا اس پرگرام کا مگر اس پرگرام کا نام لے دیتا ہوں اس لیے کہ اس سے مجھے ایک استفادہ کرنا ہے اس نام سے اس پرگرام کا نام ہے کھرا سچ تو وہی کھرا سچ یہ ہے کہ تم فرقہ واریت کو پھیلا رہے ہو اور آخر میں نتیجہ یہ دیتے ہو کہ اگر شیعہ صحیح ہوتے تو آتے ہمارے بلانے پر اگر یہی دلیل ہے تو سنو قرآن مجید کا اصول ہے اگر تم سے جاہل بات کرے تو اسے جواب مت دو ہم اسے جاہل مانتے ہیں اس لیے اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں توجہ ہے ہم نہیں بیٹھیں گے ہمارے پاکستان کے تمام تر شخصیات نے علماء نے اداروں نے تیہ کر لیا ہے کہ ہم اس جماعت کے کسی بھی فرد کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ حق پر ہے یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ حق پر ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ میاری لوگ اس نے کھڑیا لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اسے زندگی میں مات دے رہی ہے شیعت اس کے ساتھ نہ بیٹھ کر سلمان رشدی کو دیکھا آپ نے زندہ ہے مگر مردہ لاش ہے میں پاکستان میں ایک سلمان رشدی کا نام لینے جا رہا ہوں اس جماعت کا سربراہ جو کسی لدھیانہ سے ہے وہ اس قابل نہیں ہے پاکستان کا وہ سلمان رشدی ہے ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اس لیے کہ وہ اس قابل نہیں ہے پاکستان کی دیواروں کو جو انہوں نے کالا کر دیا نعرے لکھ لکھ کر پہلے کہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے پہلے اضالہ کریں ماضی کی غلطیوں کا اور شاید وہ میں بھی حق نہ رکھتا ہوں گا ان کی غلطیوں کے اضالے کو تستیع کرنے میں لہٰذا ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے ہم بیٹھیں گے محذب برادران احل سنت کے ساتھ اور بیٹھتے رہے ہیں بیٹھے ہیں یہ نمائندگی نہیں کرتے انہوں نے نبی مکرم کی توہین کیے یہ آج جماعتیں بناتے ہیں نبی کے ساتھ رہنے والوں پر میں تو نہیں کہتا صحابہ اکرام کی جماعت ہے یہ صحابہ اکرام ایسے لوگوں کی جماعتوں کے محتاج نہیں ہے صحابہ اکرام کی عظمت ہے صحابہ اکرام کا مقام ہے صحابہ اکرام صاحب رفوت ہے عزیزان اکرامی وہ صحابہ اکرام کے جس کے اندر بشری تقاضوں کے مطابق انہوں نے قلم اٹھایا اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو مسلسل توہین رسالت ہے دوسرا پہلو ہے جو نبی مکرم سے متعلق اپنایا گیا دوسرا طریقہ جو اپنایا گیا وہ طریقہ نورانیت نبی مکرم کی دیکھی گئی اور نبی مکرم کے بشری تقاضوں کو یکسر اور نبی مکرم کے سماجی معاملات کو یکسر فراموش کر کے سرکار کی نورانیت پر توجہ دی گئی بڑا کام ہے بڑی محبت ہے بڑا اظہار عقیدت ہے وہاں پر سرمے کا تذکرہ ضرور ہوگا وہاں ظلف زیوہ کا تذکرہ ضرور ہوگا وہاں ریش مبارک کا تذکرہ ضرور ہوگا وہاں نبی کی مشغان کا تذکرہ ضرور ہوگا وہاں نبی مکرم نے نالین کس رنگ کی اور کس انداز کی پہنی ہوئی تھی اس کا تذکرہ ضرور ہوگا نبی مکرم کی کملی کا ذکر وہاں ضرور ہے نبی مکرم کے بدن مبارک کا سایہ نہیں تھا مسلم بات ہے اس کا تذکرہ ضرور ہے جملہ کہوں آپ کی سماتوں کے لیے انہوں نے بہت کچھ لکھا بڑی خدمت ہے بڑا بڑا عنوان ہے نبی کی زندگی پر اس انداز سے غور کرنے کا لیکن عزیزان اکرامی غور کرتے کرتے انہوں نے یہ تو دیکھا کہ اندہرے میں سوئی گری ہے نبی کی حیات مبارک میں یہ تو دیکھا کہ نبی مبارک کی حیات کے اندر نبی کی حیات مبارک میں سوئی گری ہے مگر غدیر کی دھوب میں نبی کے ہاتھوں پہ انہیں علی دکھائی نہیں دیا لیکن ایک اور پہلو ہے وہ ہے پہلو نورانی بشر کا پہلو سرکار نورِ الہی بھی ہیں اور بشریت کے تقاضے بھی لے کر آئے ہیں یہ پہلو ہے عزیزو اگر وہ نورانیت اور الہی نور سے خلق ہوئے ہیں تو پھر قرآنِ مجید کی سعیت کے اندر حضرت نے صرف اپنے بشری تقاضے کو کیوں ذکر کیا قُلْ اِنَّمَا عَنَا بَشَرُ مِثْلُكُمْ تَوْجُجَ عُوْغَ ہے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں یوحا علیہ مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے اور یوحا بھی فعلِ مدارے ہے یعنی تسلسل سے وہی نازل ہوتی ہے ایک دفعہ وہی نہیں مسلسل مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے وحی یہ نازل ہوتی ہے کہ تمہارا اللہ الہ واحد ہے اگر عیسیٰ کریمہ پر ہی غور کر لیا ہوتا تو شاید یہ الجن بھی دور ہو گئی ہوتی اس لیے کہ یہاں پر نبی مکرم اپنی بشریت کا اعلان وحی کے تسلسل کے ساتھ کر رہے ہیں کتنے بشر ہیں جن پر وحی آتی ہے سب بشروں پر تو وہی نہیں آتی میں اس کی دو دلیلیں دوں گا بہت جلدی میرے پاس پانچ آٹھ منٹ فضائل کے رہ گئے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو نبی نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں اسے سمجھیں محسوس کریں یہ ضرورت تھی سماج کی معاشرے کی جس سماج میں جس معاشرے میں بات سننے کے لیے کوئی تیار نہ ہو نبی خدبہ ارشاد فرمائیں تو کوئی نہ کوئی توہین آمیز جملہ آ جائے قرآن نہ کہتا تو میں بھی نہ کہتا کبھی کہہ دیں مجنون ہے کبھی کہہ دیں ساہر ہے یہ قرآن نے نقل کیا ہے کہ سرکار کو یہ تحمتیں اور یہ انوانات دیئے گئے جس معاشرے میں ایک وجود اول و آخر ایک برحان توہید اس کی کوئی سننا رہا ہو آپ میں سے اگر کوئی دس سال افسر رہے اور دس سال کے بعد کوئی اس کو سننے والا نہ ہو تو اس سے پوچھیں اس پہ کیا گزرتی ہے اور جو خود پورا مجسم نورِ برحان توہید ہو اس کی کوئی سن نہیں رہا تو وہ اپنی بات کو روشن کرنے کے لیے اور سنانے کے لیے اور کوئی سنے تو صحیح بات تو یہ ارشاد فرمارا ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں بھئی بات تو سنو میں تمہاری طرح بشر ہوں مجھ پر وحی آتی ہے اس کو دوسرے درجے پر رکھ دیا تاکہ بات تو سنو اب یہ سمجھدار لوگ سمجھ لیں گے کہ یہ خود بھی نہیں کہہ رہے اللہ کہلوارہ ان سے تاکہ روشن ہو جائے بات میں یہاں ایک مثال کا سہرہ لوں گا فرض کیجئے اس ممبر سے اگر میں کہوں کہ میں جاہل ہوں توجہو اور ایک دفعہ نہیں دس دفعہ کہوں میں جاہل ہوں اور مجلس کے بعد شرکائے مجلس میں کوئی بچہ باہب نکل رہا ہو اور کوئی دیر سے پہنچنے کی وجہ سے داخل ہو رہا ہو کہ مجلس ختم ہو گئی کہلنے ہاں ختم ہو گئی کون پڑھ رہا تھا کہنے لگے مولانا جاہل کہلنے بیٹا یہ کیا کہہ رہا ہو مولانا ہے تو جاہل نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولانا بھی ہو اور جاہل بھی ہو اور پھر وہ مجلس بھی پڑھ رہے تھے کہلنے ہاں میں کیا کروں وہ خود کہہ رہے تھے اچھا خود کہہ رہے تھے تو فوراں جواب آئے گا خود کہہ رہے تھے تو اب سمجھ میں آئی بات بیٹا خود کہہ رہے تھے تو تم نہیں کہوں بک سلوات بھیجیں محمد و حالی محمد بیٹا وہ اپنے مو سے کہہ رہے تھے اسے خاکساری کہتے ہیں اسے انکساری کہتے ہیں اسے توازوں کہتے ہیں تو مت بولو وہ اب بزرگ سمجھائے گا اس بچے کو لیکن عزیز آنِ گرامی اگر کوئی مرضہ تقلید میرے نام ایک خط لکھیں اور اس میں لکھ دیں کہ یہ جاہل ہے تو اب یہ سند بن جائے گی میں کہوں گا تو انکساری کوئی بڑا کہے گا تو سند یا اللہ تو نے کیوں نہیں کہا میرا نبی تمہاری طرح بشر ہے کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ یہ بشر ہے تو یہ سند بن جائے گی اے حبیب تم کہو کہ بشر ہوں تاکہ لوگ بشر کہنا بھی سن لیں اور وہی کا نازل ہونا بھی دیکھ لیں سلمات بھیجے محمد وآلہ ایک اور علیل نبی مکرنہ میں فرمایا میں تمہاری طرح بشر ہوں حضرتِ ابراہیم نمرود کے مقابل ہیں جب سارا شہر چلا گیا تہوار منانے کے لیے تو حضرتِ ابراہیم نے جا کر بت خانے میں سارے بتوں کو توڑ دیا کسی کا کھاوا کاتا کسی کی ناک پھوڑی کسی کی ناک کاتی کسی کو لولا کیا کسی کو لنگڑا کیا اور ایک مرتبہ حضرتِ ابراہیم نے بڑے بت کے گلے میں کل ہڑی لٹکا دی اور بڑے اتمنان سے جا کر اپنے گھر بیٹھ گئے جب یہ پلٹ کر آئے ہیں اور عبادت کرنے کے لیے بت خانے میں گئے تو کیا دیکھا کہ سارے بت عیبدار ہیں اور ایک بڑے بت کے گلے میں کل ہڑی ہے تو آپس میں کہنے لگے ہو نہ ہو یہ اسی جوان کا کام ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے ارے بھئی تم نے دیکھا خامخہ الزام لگا رہے ہو تو جواب یہی آئے گا نا کہ یہ کام وہی کر سکتے ہیں معلوم یہ ہوا مومن گم شدہ نہیں رہتا اپنی نشانیوں کے ساتھ جیتا ہے اب حضرت ابراہیم کو دربار میں بلا لیا گیا اور یہ نمروز کہنے لگا ابراہیم یہ تم نے کیا ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا اسی نے کیا ہوگا جس کے گلے میں کل ہڑی ہے تو کہنے لگا یہ تو اپنی مکھی بھی نہیں جھل سکتا تو حضرت ابراہیم فرمانے لگے یہی تو کہلوانا چاہ رہا تھا جو اپنی ناک پر بیٹھی بھی مکھی نہیں جھل سکتا وہ تمہارا اللہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تمہیں ریسل کیسے دے سکتا ہے اب جب حضرت ابراہیم کے لیے ثابت ہو گیا کہ حضرت ابراہیم نے یہ کیا ہے تو حضرت ابراہیم کے لیے سزا تجویز پائی اور پھر وہ آگ کا مرحلہ اور جب وہاں سے بھی وہ بچ کر نکل آئے اور اپنی تبلیغ میں مسلسل رہے تو پھر دربار میں بلایا ابراہیم چاہتے کیا ہو جب نمروز شکست کھانے لگا آگ بھی نہ جلا پائی حضرت ابراہیم کو تو کہا ابراہیم چاہتے کیا ہو حضرت ابراہیم نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں میرے اللہ کو مانو تمہارے پاس دلیل بھی کچھ نہیں ہے اور ماننے کو بھی تیار نہیں ہو میرے دلیلوں پر کہا بھی کیا ہے تمہارا اللہ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرے اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے میرے اللہ حیات اور موت کا اختیار رکھتا ہے کہنے لگا یہ تو میں بھی کرتا ہوں اور اپنے لوگوں سے کہا کہ جنہیں عدالت نے باعزت بری ہونے کا حکم سنایا اسے بھی لیاؤ اور جنہیں سزائے موت سنائی گئی ہے انہیں بھی لیاؤ جنہیں سزائے موت سنائی گئی تھی کہا کہ انہیں آزاد کرتا ہوں میں زندگی دے رہا ہوں جی اور جنہیں آزادی کا پروانہ سنایا دیا گیا تھا کہا ہے اس کے اوپر تلوار چلاو اسے مار دو میں بھی موت دیتا ہوں اب یہ بچکانہ دلیل ہے نا حضرت ابراہیم چاہتے تو اس بچکانہ دلیل کی دھجیاں اڑا دیتے لیکن حضرت ابراہیم نے بات ہی نہیں کی جاہلانہ گفتگو پر بات نہیں کی جاتی حضرت ابراہیم نے اس کا جواب نہیں دیا مگر حضرت ابراہیم نے فوراں فرمایا میرا اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں ڈوب ہوتا ہے تو اللہ ہے تو مغرب سے نکال قرآن کہتا ہے فَبُحِتَ الَّذِي قَفَر اس کی پیشانی پر پسینے آنے لگے دائیں بائیں دیکھنے لگا لوگوں سے مدد مانگنے لگا کیا جواب دوں بھئی کیا جواب دے گا حضرت ابراہیم نے ایک آخری بات کر دی نکال مغرب سے سورج نہیں نکال سکا حضرت ابراہیم کے کہنے پر لیکن عزیز آنے گرامی فرض محال فرض کر رہا ہوں اگر نمرود نے مغرب سے سورج نکال دیا ہوتا تو دلیل ابراہیمی کی روشنی میں اللہ مانا جاتا لیکن نمرود نے مغرب سے سورج نہیں نکالا ایک مرحلہ آیا کہ پیغمبر نے مغرب سے سورج نکالا علی نے مغرب سے سورج نکالا اے میرے حبیب یہ تمہیں خدا نہ سمجھ جائے ایسا نہ ہو دلیل ابراہیمی تمہیں اللہ کہلوا دے کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں یہ بشر کہنا بھی دیکھیں گے سورج پلٹانا بھی دیکھیں گے سرواد بھیجے محمد و حالہ مل کر سروات بھیجے باوازِ بلانتر عزیزو پیغمبر ایک نوری بشر ہے جن کی اصالت نور ہے جن پر عارض بشریت ہے جسم چاہیے عوارض کے لیے نور کا جسم ہے جس پہ بشریت کا عارضہ ہے توجہ ہے اس نوری بشر اس والا صفات ذات کا تذکرہ ہے اس عشرے میں جس نے وہاں کا ہوتے ہوئے یہاں سکون اور اتمنان کے ساتھ ہدایت کے پیغاموں رب تک کیے اور ان ہدایت کے پیغاموں میں نبی جانتے تھے کہ میرے بات کیا ہونے والا ہے سب سے زیادہ حسین ابن علی سے محبت کا اظہار کیا تاتروف کروایا حسین کا اپنی امت کو اسے پہچھانو یہ میرا نباسہ ہے یہ کربلا میں بھوکا پیاسا مارا جائے حضرت عم سلمہ سے کہا میں سفر سے لوٹا ہوں حجرے میں آرام کر رہا ہوں کوئی اگر ملنے آئے تو کہہ دینا کہ نبی محبت آرام ہے کچھ دیر کے بعد حسین ابن علی آئے بی بی ام سلمہ کھڑی ہو گئی حسین تمہارے نانا آرام کر رہا ہے فرمانے لگے اممہ نانی اممہ کیا میرے لیے بھی کہا ہے کہ مجھے بھی نانے دے رہا ہے کہا یہ کسی کے لیے نہیں کہا لیکن یہ اتنا ضرور فرمایا اممہ حسین واپس ہو گئے ابھی کچھ خدم گئے تھے کہ نبی حجرے سے باہر آئے سرکار کے سر پہ امامہ نہیں تھا نالین پیرو میں نہیں تھی اب آدوش پر نہیں تھی فرمایا اممہ سلمہ تم نے حسین کو بھی لوٹا دیا گئے ہیں امام حسین کو گود میں لے کر آئے اور حجرے میں چلے گئے اممہ سلمہ کہتی ہے کچھ دیر کے بعد میں نے نبی کے اونچی آواز میں رونے کی آواز دی نبی اونچی آواز میں رو رہے تھے بلند آواز سے گریہ کر رہے تھے اور گریہ ایسا تھا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا میں حجرے میں آگئی میں نے کیا دیکھا کہ سرکار میں اپنے گریبان کے بٹن کھولے ہوئے ہیں اور اپنے سینے سے حسین کو لگایا ہوا ہے کبھی گلے کا بوسہ لے رہے ہیں کبھی لبو کا بوسہ لے رہے ہیں کبھی حسین کی پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں حجر اکمل اللہ اور ایک مرتبہ امہ سلمہ سے کہا امہ سلمہ میرے نواسے کو یہ مارا جائے گا ابھی جبریل نے مجھے آکر بتایا وہ حسین ابن علی کربلا میں داخل ہو چکا عزدارو امام جب کربلا کے رستے میں تھے تو ایک لشکر نے رستہ روکا تھا اس لشکر کا سپہ سالار حر ابن یزید ریاہی جب امام حسین نے نماز پڑھا لی اور قافلے کو آگے لے جانا چاہتے تھے کہ حر نے آگے بڑھ کر کہا کہ آپ وہاں چلیں گے جہاں میں کہوں گا حضرت فرمائے میں وہاں جاؤں گا جہاں میری مرضی ہوگی یہ ایک تقرار سی ہوئی حر نے امام حسین کے گھوڑے کی لجام کو پکڑ لیا اور اس طرف موڑنا چاہتا تھا کہ جہاں وہ چاہتا تھا امام نے اسے غور سے دیکھ کر کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تجھ میں مجال تیری یہ جررت کے میرے گھوڑے کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ سکے بس جب یہ جملہ کہا تو یہ تانہ تھا رب کی دنیا میں کسی کو موت کا تانہ موت کا جملہ تو حر ایک مطلب مچل کے رہ گیا کہنے لگا اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی کوئی جملہ کہتا میرے مولا حسین نے یہاں سے اندازہ لگا لیا کہ اس کے دل میں ہماری محبت ہے یہ میری ماں کا احترام کر رہا ہے یہ فاطمہ زہرہ کی تعظیم کر رہا ہے اب یہ حسین ابن علی کا کارنامہ ہے کہ اس احترام کو عقیدت میں بدل دے اور ایک مرتبہ یہ جو نور اور ایمان کی چنگاری ہے اسے ایمان میں اور عقیدے میں اور کردار میں بدل دے امام حسین نے حر کو دیکھا کہ حر ہمارے ساتھ چلو مگر ہم جائیں گے اپنی مرضی کے مطابعہ اب ایک مرتبہ ایک جگہ امام حسین نے قیام کیا جہاں نماز جماعت کا وقت تھا عجیب انداز ہے حسین ابن علی کا اپنے ایک چاہنے والے کو بھیجا جاؤ حر سے جا کر کہو نماز جماعت ہو رہی ہے ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا لہدہ پڑھو گے جب جا کر کہا کہ حسین کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا لہدہ پڑھو گے تو حر نے کہا کہ میں حسین کے پیچھے نماز پڑھو گا بس یہ وہ مرحلہ تھا جو حسین حر کی قیفیت کو بدل رہے تھے جب حر نے ایک مرتبہ امام کے پیچھے نماز بھی پڑھ لی تو اب حر بدل چکا تھا سارے رستے یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا آخر یہ کیا ہوا عزادارو شام آگئی کہ جو نو محرم کی شام ہے جب الاتش الاتش کی آوازیں اس کے کان میں پڑھنے لگیں تو اس نے اپنے خاص لوگوں خاص طور پر بیٹے اور غلام سے بلا کر کہا بیٹا یہ جو حسین کے بچے پیاسے ہیں یہ جو نبی کے نوازے پیاسے ہیں یہ جو فاطمہ زہرہ کے بچے پیاسے ہیں انہیں آج پیاسا کی رہے ہیں کس نے کیا ہے میں انہیں یہاں نہ لایا ہوتا تو یہ پیاسے نہ ہوتے میں ان کا مجرم ہوں تم میں سے کوئی چلنا چاہے تو چلے میں تو حسین کا مجرم ہوں میں حسین کے پاس جانا چاہتا ہوں ادھر حر نے اپنے سر سے امامہ اتار دیا اس لیے کہ امامہ وہ سر پر رکھے جو صاحب عزت ہو امامہ وہ سر پر رکھے جو مسئیبت زدہ نہ ہو ایک مرتبہ حر نے سر سے امامہ اتارا ہاتھوں کو بندوا دیا اور چلا ہے حسین ابن علی کی طرف وہاں حسین نے آواز دیا ابباس قریب آؤ علی اکبر قریب آؤ ہمارا مہمان آ رہا ہے اس کا استقبال کرنا ہے اور ایک مرتبہ بڑھ کر مرحبہ کی صداوں سے ہر کا استقبال کیا حضت داروں امام نے گلے سے لگا لیا ہر یہ کیا کہتے ہو کہا مولا میری بخشش کا کوئی سامان ہے ہر تو دنیا میں بھی ہر ہے اور آخرت میں بھی ہر ہے میں نے تجھے یہاں بھی آزاد کیا تو وہاں بھی آزاد ہے یہ کہہ کر امام نے گلے سے لگایا رونے والوں جناب فضاء امام حسین کے برابر آکے کھڑی ہوئیں اور ایک جملہ کہا امام نے فرمایا تم خود کہتو ہر سے فضاء نے کہا اے ہر زینب تمہیں سلام بھیج رہی ہے عجرکم اللہ ماتھا پیٹھ لیا نبی زادی ہر کو سلام کہلوائے اور کہا ہے بی بی زینب نے ہر پذیرائی کے لیے ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے پانی بھی نہیں ہے ہاں آزادار ہر تیار ہوا بس دو جملے اور سنیں گے آپ نے گریہ کر لیا ہر تیار ہوا تو بیٹا آگے بڑھ کر کہتا ہے بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ بیٹا موجود ہر باپ مار دیا جائے میں اپنی قربانی کے لیے جاؤں گا ہر نے اپنے بیٹے علی ابن ہر کو آمادہ کیا امام حسین نے رخصت کیا جناب عباس نے رخصت کیا ہر نے اپنے بیٹے کو رخصت کیا یہ گیا ہے اور روایت کہتی ہے کہ بیس سپاہیوں کو اس نے فننار کیا اور اس کے بعد یہ جب زخموں کی تاب نہ لاکر زمین پر گرا تو اس نے اپنے بابا کو سلام کہا بابا میرا سلام بابا میری مدد کیجئے گا ادھر ہر بڑھے اور ہر کتنی جلدی گیا ہوگا جن کے گھروں میں بچے ہیں جو صاحب اولاد ہیں جو صاحب نسل ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر مصیبت میں اولاد باپ کو پکارے پریشانی میں اولاد باپ کو پکارے تو کیا قیفیت ہوتی ہے کتنی جلدی ہر پہنچا ہوگا اس کا اندازہ ہر صاحب دل لگا سکتا ہے لیکن سنیں گے ازادارو کیا ہوا جب ہر پہنچانا اپنے بچے کے لاشے پر کیا دیکھا حسین پہلے سے موجود ہیں ہر کے بچے کا سر اپنی گود میں لیا ہوا ہے فرمانے لگے ہر دیکھو جوان بیٹے کا لاشا باپ نہیں اٹھاتا باپ جنازہ نہیں اٹھاتا اس کا جنازہ میں اٹھاؤں گا میں کہوں گا مولا کربلا میں علی اکبر کا لاشا جب حسین اٹھانے گئے کوئی نہ تھا جو پڑھ کر کہتا عجب نہیں زینب آئی ہو اے بھائی حسین علی اکبر کا لاشا زینب اٹھائے علی اکبر کا لاشا